یہاں اریج میریج کا بھی ایک تصور ہے اس کے اندر بھی ایک اور غلطی کی طرف بعض ماں باپ چلے جاتے ہیں وہ لڑکی ہو یا لڑکا زبردستی اس پہ دھوست جماتے ہیں کہ تمہاری فلاں جگہ ہم نے شادی کر دی لڑکے کو نہیں پسند لڑکی کو نہیں پسند زندگی انہوں نے گزارنی ہے آپ ان سے ان کی رائے لیں لڑکے کو پسند آنی چاہیے لڑکی کو لڑکا پسند آنا چاہیے اس پسند سے مراد وہ بے ہیائی کا تصور نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے اس سے مراد اسلام نے وہ حق جو لڑکے کو دیا ہے جس سے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کی شکل و صورت اسے پسند ہو اس کا اخلاق اسے پسند ہو اس کا دین اسے پسند ہو یہ وہ ارینج میریج ماباب کے دریئے لیکن لڑکے کی رائے لی جائے اسی طرح بیٹی کی رائے لی جائے نہ اس پہ بردستی ہو اور نہ اس پہ بردستی ہو اور نہ ہی ہنوانہ تہذیب کا دربادہ کھول کر ان سب کو پہلے چھے چھے مہینے کی آؤٹنگ کے لیے بھیج دیا جائے اور دوستییں ان کی کی جائیں اور اس کے بعد پھر جا کے فیصلہ کیا جائے کہ یہ شادی ہونی چاہیے یا نہیں یہ سب اغیار کی وہ سازش ہے جس کو میڈیا پورا کر رہا ہے یہ جو بیچارے وظیفے پوچھتے ہیں کیوں؟ ان کے گھر میں جو ٹیلی ویزن ہیں ان کو جو ڈرامی دکھائے جا رہے ہیں بے حیائی، بدکاری ہندووں کی تہذیب کفار کا کلچر ایک مندر بننے پر تو چیخ رہی ہے قوم اور حق بھی بنتا ہے ان کا چیخنا لیکن ہر گھر میں مندر ہے ہر ہاتھ میں مندر ہے یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے دن میں کتنی بار انڈین فلمیں آپ کا بیٹا دیکھتا ہے آپ کی بیٹی دیکھتی ہے آپ خود فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں جس کے اندر مندروں میں بطوں کی پوجا ہوتی ہے یہ سارا کلچر تو آپ دے رہے ہیں اور اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے شیطان ہے نا ایک گناہ کرواتا ہے پھر اس سے بڑھ کر کرواتا ہے پھر اس سے بڑھ کر کرواتا ہے کسی دور کے اندر میڈیا کے دریئے صرف لڑکی اور لڑکے کی محبت کے سین دکھائی جاتے تھے اور اب تو بعض ساتھیوں نے ہمیں خبر دی کہ اب جو ڈرامے چل رہے ہیں اس میں لڑکی اور لڑکے کے پیار کے قصے نہیں بلکہ سوسر کی محبت بہو کے ساتھ جو حرام رشتہ ہے یہ سوسر اس کا باپ ہے یہ بہو اس کی بیٹی ہے آپ کے بیٹے کا نکاح ہو گیا وہ بہو آپ کے گھر آگئی بس گئی یہ لڑکا آپ کا فود ہو جائے یا یہ لڑکا طلاق دے دے کسی بھی حالت میں سوسر کا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح ساس کا عشق کا کہانی وہ داماد کے ساتھ چل رہا ہے بھابی کا دیور کے ساتھ اور بہنوئی کا سالی کے ساتھ ایک ایک لڑکی کا پانچ پانچ مردوں کے ساتھ یہ پرنٹ میڈیا دکھا رہا ہے اس دکھانے کے بعد کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جو تہذیب معصوم بچوں کے ہاتھوں تک اور ان کے خیالات تک پہنچا رہے ہیں انہیں قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کرنا چاہیے ان اللہذین یحبون ان تشیع الفاحشت فی اللہذین آمانو جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے یعنی ہم روتے تھے پیڑتے تھے کہ یہ فلمیں یہ گانیں یہ ڈرامیں یہ تمہارے فیملی سسٹم کو برباد کر رہے ہیں اخلاق کو برباد کر رہے ہیں تمہارے دین کو برباد کر رہے ہیں تمہارے اندر بے حیائی پیدا کر رہے ہیں اب معاملہ اس سے بڑھ کر ہے کہ حرام رشتوں کی محبت کے سین دکھائے جاتے ہیں کفار کی فلموں میں بہن بھائیوں کی محبت کے سین دکھائے جاتے ہیں اسلام اعلان کرتا ہے ان دکھانے والوں کو ان بے حیائی پھیلانے والوں کو ان فیس بک پہ وڈس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ ان گانوں کے ان فلموں کے شارٹ سینز اور شارٹ کلپس بنا کر فارورڈ کرنے والوں کو جو یہ چاہتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی عام ہو جائے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے تکلیف دینے والا عذاب ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ رب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو پیارے بھائی شادی ضرور کیجئے اس کی بنیاد دین ہو اس کی بنیاد نیکی ہو اس کی بنیاد اچھا اخلاق ہو جس بنیاد پہ آج کی جا رہی ہے جس بنیاد پہ آج آپ نے عشوشو کی کے بازار گرم کر رکھے ہیں اس کی تعلیم اسلام نہیں دیتا شکریہ